اسلام علیکم جیس پارکنیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان ماضی کی معروف ادھاکارہ اور ڈانسر ادھاکارہ نرگس کو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ادھاکارہ نرگس کے بھائی خورم بٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو شوہر ہے جو کہ پولیس میں انسپیکٹر کے عوضے پر فائد ہے جس کا نام ماجد بشیر ہے وہ کافی عرصے سے میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی اور مار مار کر میری بہن نرگس کو عدم ہوا کر دیا اور ان کی حالت غیر ہوگی اور جس کے باعث ہمیں ان کو ہسپیٹل بھی لے کر جانا پڑا یہ جو خبر ہے اس خبر کی تصدیق آپ تصاویر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور ماضی میں ادھاکارہ نرگس کا آبد باکسر کے ساتھ گوگی بٹ کے ساتھ کیا ریلیشن تھا اور ان کے ساتھ تصادم کی وجہ کیا تھی اور ادھاکارہ نرگس نے کس کی سپاری دی تھی جس کے باعث ادھاکارہ کے سر کے بال موڑ دیئے گئے تھے اور ان کی جو بھمیں تھی ان کو بھی موڑ دیا گیا تھا اور پھر ان کو فرار ہو کر کینیڈا جانا پڑا تھا اور پھر واپسی پر آ کر انہوں نے کس کے ساتھ شادی کی تھی تاکہ ان کو شیلٹر مل سکے یہ اور اس حوالے سے بہت ساری خبریں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کی اس تعدہ خبر پر کہ آخر نرگس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھانے پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے پولیس کے آگے دہائیاں دیں کہ ان کا جو شوہر ہے ماجد بشید جس کا نام ہے جس کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شادی کی تھی وہ ان کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اس حوالے سے جو خورم بھٹی ان کے بھائی ہیں ان کا اکلوتا بھائی ہے تین چار بہنیں اور یہ ساری کی ساری بہنیں جو ہیں وہ بیوٹی پالر کے بزنس سے مسلک ہیں ان کی چھوٹی بہن دیدار جن سے آپ واقف ہیں یہ دونوں بہنیں شو بیز میں آئی اور آتے ہی انہوں نے اپنی ڈانس کی بدولت پاکستان سمیت پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اور پھر جیسے ہی نرگس کے بہت زیادہ فینس کی تداد بڑی تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے اس وقت ہمیں ایک اخبار میں ہوا کرتے تھے تو ان کے جب ان کا توتی بھولتا تھا ان کو اصل میں لیا گیا تھا نرگس کو اس وقت کی معروف حدہ کارا ریما کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ایک بڑے معروف صحافی ہیں آج میں ان کا نام نہیں لیتا اور وہی صحافی جو ہیں شو بیز کے بہت بڑے صحافی ہیں وہی نرگس کو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس کو لانچ کیا اور پھر اس کے بعد نرگس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جیسے ان کو شورت ملی اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ دوہدار ایک دو میں حالات کچھ اس طرح تھے کہ اس وقت مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں وزیر اللہ جو تھے وہ پرویدلہ ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں ایک عجیب و غریب سی سچویشن تھی ان کے تعلقات بنے شروع شروع میں ایک ڈان کے ساتھ اس ڈان کے ساتھ ان کے تعلقات بنے تو پھر اس ڈان کو پولیس مقابلے میں ایک سابق انسپیکٹر نے ہلاک کر دیا جس کا نام تھا آبد باکسر آبد باکسر نے جب اس کو ہلاک کیا تو اس کے بعد پھر آبد باکسر کی نرگس کے ساتھ بہت گہری دوستی قائم ہو گئی اور اس وقت نرگس کو بھی شیلٹر چاہیے تھا اس نے کہا چلے ٹھیک ہے وہ نہ سہی آپ ہی سہی تو ان کی جو دوستی تھی وہ بہت کافی عرصہ چلی اور پھر نرگس کا چونکہ اس وقت اروج تھا اور توٹی بولتا تھا اور ظاہر ہے اس نے بہت زیادہ پیسہ بھی کمانا تھا جو اس کے ٹارگٹ تھے اس نے وہ بھی ایچیو کرنے تھے اس کو پھر ہوا یہ کہ نرگس کو اس وقت شو بیس کی ڈان سمجھا جانے لگا کیونکہ اس وقت کے انکانٹر سپیشلسٹ یعنی پولیس مقابلوں کے جو ماہر تھے عبدالباکسر ان کے ساتھ تعلقات کی بنا پر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن یہ جو تعلق تھا اس میں درار اس وقت آئی تھی جب اداکارہ نرگس نے کسی ایک اور بندے کو عبدالباکسر کے خلاف سپارے دی جب عبدالباکسر کو اس بات کا پتہ جلا کہ یار یہ نرگس جو ہے یہ تو میرے خلاف ہی جاری ہے اور یہ مجھے ہی ختم کرانا چاہتی ہے تو اس نے پھر کیا کیا نرگس کے گھر پہ دعویٰ بولا اور وہاں پر پھر نرگس کا جو سر کے بال تھے ان کو کاٹ دیا اور پھر اس کی جو نرگس کی بھویں تھی ان کو بھی مونٹ دیا اور پھر مجھے یاد ہے میں اس وقت ایک اخبار میں تھا تو وہاں پر پھر یہ اپنے گھر سے فرار ہو کر یعنی اتنی وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی اور کوئی شنوائی نہیں تھی اور لہور میں اس وقت سمجھ لیں کہ گنڈوں کا راج تھا اور گنڈے جو تھے وہ سارے کے سارے عبدالباکسر سے ڈرتے تھے اور کوئی اخبار چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا اس طرح کی بڑی عجیبہ غریب سی سچویشن تھی تو پھر یہ جس اخبار میں مقام کرتے تھے وہاں پر اداکارہ نرگس فیروزپور روڈ پر پانچ نمبر ویگن چلتی تھی تو اس میں یہ بیٹھ کر ہمارے دفتر میں پہنچی تھی اور ہمارے جو جی ایم تھے ان کا انتقال ہو چکے انہوں نے پھر اس کو جو تھا وہ تحفظ فرام کیا اس کی بات سنی اور پھر اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئیں اور پھر جو ان کے ریلیشنز تھے کافی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پھر انہوں نے قید سن کے اور پھر یہ معاملات کو وائند اپ کرنے کی کوشش کی پھر اس میں ایک اور کریکٹر اس وقت ہوا تھا کہ جب ان کا جو کلیش تھا وہ ختم ہونے کا ناملی تھا ریلیشنز کا اور عابد باکسر کا پھر یہ گوگی بڑھ جو آج کل مفرور ہے بلاج میر قتل کیس کے سلسلے میں یہی گوگی بڑھ جو تھا وہ اس وقت چونکہ یہ جتنے بھی ڈان تھے ان سب کا یہ سرگنا تھا تو پھر گوگی بڑھ کے ڈیرے پہ گوال مڈنی میں عابد باکسر اور نرگس اور اس کے جو پیرنٹس وغیرہ تھے ان کی اور ان سب کی صلاح کرائی گئی اور پھر ان سے وہ حلب وغیرہ لیا گیا کہ اب آپ آج کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کچھ ایسا نہیں کریں گے جس سے آپ دونوں کو نقصان ہو تو نرگس جو تھی پھر وہ دو دار دو میں اس نے بہتر یہی سمجھا کہ شو بھی چھوڑ کے تو وہ پھر کینڈا چلی گی اور کینڈا پھر کافی عرصہ رہی وہاں پر پھر انہوں نے شادی بھی کر لی پھر جب یہ گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی جب پرویدلائی کی حکومت جاری تھی اور پھر مشرف صاحب جو تھے ان کا سورج بھی گروب ہو رہا تھا اور لاہور میں پھر ڈانز جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے ایسا ایسا تو پھر یہ نرگس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے پرویدلائی کی گورنمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے پھر یہ کینڈا سے واپس آئی تھی اور واپس آ کر پھر انہوں نے اس بندے کے ساتھ شادی کی تھی جس کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے ماجد نام ہے اس کا پھر جب یہ واپس آئی تو پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی پھر انہوں نے اپنی دوبارہ شو بیز میں اینٹری کی پھر ڈانس کیے پھر یہ کافی کچھ کرنا شروع ہو گئے پھر دو تین سال کے بعد انہوں نے پھر خودی خیر بات کہہ دیا اور پھر یہ بیوٹی پارلر کا جو بزنس ہے ان کی بہن پہلے ایک بڑی جو تھی وہ چلا رہی تھی پھر دیدار بھی تھی اور دیدار کا ان تینوں بہنوں کا لہور کے ایک پوش علاقے میں اب بھی اس کا بیوٹی پارلر کا بزنس چل رہا ہے تو ان اس کو حفاظت چاہیے تھی اداکارہ نرگز کو تو لہٰذا وہ اتنے سارے دشمنوں کے اندر رہ کر اپنا سروائیول کرنا اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا اس کا فن جو ہے یہ نرگز سے اچھا کوئی نہیں جانتا پچھلے دنوں دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ ایک سٹیج کی اداکارہ ہے انہوں نے الزام لگایا تھا لہور پریس کلیب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اداکارہ نرگز جو ہے وہ اور اس کا شہر جو ہے وہ لہور کے ایک پوش علاقے میں ایک نائٹ کلیب چلاتے ہیں ہم لوگ ان کی نرگز کی ماجد بشیر کی پارٹیاں ٹینڈ کرتے تھے میں نے نرگز کو بولا کہ میری شادی ہوگی اب میں ان چیزوں سے دور ہوگی لہٰذا مجھے نہیں آنا جس میں نشے بھی کیے جاتے ہیں شہر کی بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ بھی آتی ہیں اور اس میں ہر قسم کی ان کو سہولت جو ہے وہ مجسر ہوتی ہے شراب اور شباب یہ اس ٹائپ کی ہر قسم کی جو سہولت ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے اور پھر جو لڑکیاں کے ساتھ ماضی سے منسلک ہیں وہ بھی اور پھر کچھ نئی لڑکیاں اور کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ تھریٹ وغیرہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ قصہ کہانی ہے جی سارے کا سارا لیکن نرگز نے ابھی تک بقاعدہ طور پر پولیس کو تحریری طور پر کوئی درخواست ایسی جمع نہیں کروائی کہ جسے یہ بات کنفرم ہو سکے کہ اس کے اوپر اس کے شوہر نہیں جو کہ لہور پولیس میں ایک کرائم یونٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے یا اس میں شامل ہے اس کے خلاف ایسی کوئی درخواست نہیں آئی البتہ جب خورم بھٹی جو ہے نرگز کا بھائی ان کا ایک اکلتا بھائی ہے تو وہ جب گھر پہ پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ ان کے جو چہرے پر کافی زیادہ زدو کوب ہونے کی وجہ سے نشانات تھے پھر اس نے تصویر کھینچ کر میڈیا کچھ دوستوں کو دی اور ہمارے پاس بھی آئی اور پھر وہ میڈیا پہ تیدی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے تو آج یہ خبر تھی بڑی افسوسناک ہے کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنانا پنجاب پولیس کو چاہیے کہ آز خود اختیارات کے تحت اگر ان کے شوہر نے یا کسی نے بھی تو بہر کیا یہ تو ہے وہ ایک فنکارہ ہیں اور اس ملک کا اساسہ بھی ہیں اور ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن جو صورتحال تھی وہ ساری ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے کہا کچھ مادی کے جنونکوں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں دوستو یہ تھا میرا آج کا وی لاؤگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمیل باکس میں ضرور اگاق ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت